بھٹکل بینگرے گرام پنچائت کے اب بیڑی گاؤں میں کل دو پہر بعد اس وقت افرا تفریح پھیل گئی جب یہاں آبادی سے دور جنگلاتی علاقے میں واقعے گھر کے یہ ہاتھے میں نامعلوم شخص کو ہتھیار کے ساتھ دیکھا گیا جو اپنی طرف بڑھتے مکان مالک کو دیکھ کر پہاڑی کی طرف نکل کر رہے فرار اختیار کر لی اپیدائی تحقیقات کے بعد گوان کیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈکیت ہوگا جو گھر میں گز کر اہلی خانہ پر حملہ کر کے لوٹنے کی غرض سے لکڑیوں کے پیچھے گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا تفصیلات کے مطابق پیشے سے مجسمہ ساز مہندر اپنی ماں بیوی اور دو چھوٹے بچوں کے ساتھ یہاں اس مکان میں برسوں سے ریائش پذیر ہے کل پھر صبح بیوی اور دو بچوں کو گھر میں چھوڑ کر مہندر اپنی ماں کو مندر لے جانے کے لیے شہر کی طرف نکل گیا تھا مگر جب کچھ دیر بعد ساڑھے بارہ بجے ہی واپس گھر لوٹ آیا تو دیکھا گھر کے یہ ہاتھے میں رکھی ان لکڑیوں کے بیچ کوئی نامعلوم شخص ہاتھوں میں ہاتھیار لیے گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی مہندر نے اس کے قریب جانے کے کوشش کی تو وہاں سے پہاڑی کی طرف بھاگ نکل گیا جس کا کافی دور تک پیچھا کرنے کے بعد بھی وہ مہندر کے ہاتھ نہیں آیا واقعی کے اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچے موڈشور پولیس اہلکار بھی شدید بارش کے باوجود مشتبے ملزم کی تلاش کرنے کے لیے چاروں طرف پھیل گئے لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل پایا مانا جا رہا ہے کہ مشتبے شخص کافی دنوں سے اس گھر پر نظر بنایا رکھا تھا اور لوٹ اور ڈکیٹی کے لیے صحیح موقع کا انتظار کر رہا تھا اور جیسے ہی پیر کے دن مکان مالک گھر سے باہر نکلا تو گھر میں خاتون کو اکیلے پا کر جان لے وہ حملہ کر کے لوٹ کی وعدات انجام دینے کی فراق میں تھا مگر مہندر کے جلد واپس لوٹنے کے سبب اس کے سبھی منصوبوں پر پانی پھر گیا ممنونوں کوotedے موقع کا محلوم باہ хорошо ممنونوں کو بدیر به سببlaim انک mão مزیرا کروں دستم اب پولیس کی جانب سے پاس پڑوس کے علاقوں کے ساتھ ہی پہاڑی کے دوسری جانب آنے والے چطرپور میں بھی مشتبی شخص کا حلیہ بیان کر کے لوگوں سے الارٹ رہنے کی اپیل کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ گھنے بالوں والا مشتبی شخص بلیو ٹی شٹ اور اسپورٹس ٹراؤزر پہنا تھا انجان اور مشکوک کوئی نظر آنے پر مدیشور پولیس کو فوراں اطلاع کرنے کے ہدایہ جاری کی گئی ہے بیورو ریپورٹ ساحل آن لائن نیوز